یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے میں نے ان دونوں آیات میں سے کچھ حصہ آخری حصہ جو ہے وہ اس کا بورٹ پر لکھا ہے پہلا آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے فیلم مزارے کے تین وزن ہم پڑھ چکے ہیں کون کون سے وزن ہے ذرات نادہ کرے یہ فعلو کا وزن پہلا تھا یفعلو کا وزن دوسرا اور یفعلو کا وزن تیسرا بلکل اس طرح ماضی کی این کلمہ کی حرکت کے اتبار سے تین وزن تھے فائلا فعلہ پہلا این کی زبر کے ساتھ فائلا اور فاولہ اس طرح مزارے کے بھی تین وزن ہے این کی حرکت کے اتبار سے اب یہ تین وزن تھے ہمارے فعل معروف کے اور فعل معروف سے مراد وہ ہے جس میں فائل منشنڈ ہو فائل ذکر کیا گیا ہو مجھول کا وزن میں نے آپ کو بتایا تھا مزارے مجھول کا یفعلو اب مادہ میرے پاس ہے قاف با اور لام یہ مادہ قبول کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ماضی میں اس کو فائلہ کی ڈائی سے استعمال کیا تھا قبلہ 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 قبلو قبلت قبلہ قبلنا اور پھر وہ قبلتو جب واحد متقلم کے سیخے پر ہم پہنچے تھے تو میں نے ایکزمپل دی تھی وَقَبِلْتُ جمعیہ آخکام ہی اور میں نے قبول کی اس کے تمام آخکام اچھا یہ مادہ جب مزارے میں آتا ہے تو ان تینوں وزن میں سے کس میں آتا ہے یکبلو پہلا جو ڈائی ہے یکبلو قبلہ اس نے قبول کیا یکبلو وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا اچھا اب اس مادے کو جب میں یفعلو کے وزن پر استعمال کروں گا مزارے مجھول میں استعمال کروں گا تو کیا بن جائے گا یکبلو 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 وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا اور یکبلو اسے قبول کیا جاتا ہے یا اسے قبول کیا جائے گا یعنی مزارے مجھول میں پھر آپ اس کا نجمہ کریں گے تو لا یکبلو نہیں قبول کیا جائے گا اس کو نہیں قبول کیا جائے گا اب اس کو نہیں قبول کیا جائے گا اس میں آپ کا نائبل فائل یعنی اگر یقبلو خالی لکھا ہو آپ کے سامنے تو اس کا تجربہ ہم کرتے ہیں کہ وہ قبول کیا جاتا ہے یا وہ قبول کیا جائے گا اس کو منفی بنا دیں گے مزارے چاہے ہمارا معروف ہو چاہے مجھول ہو لا کے ساتھ ہی اس کی نفی ہوتی ہے یہ ہم کل پڑ چکے ہیں لا یقبلو وہ نہیں قبول کیا جائے گا اب وہ اس میں جو ضمیر چھپی ہے وہ اس کا نائبل فائل ہے کیونکہ نائبل فائل ہارتی رفعہ میں ہوتی ہے اب وہ نائبل فائل آپ دیکھیں آگے ظاہر ہو رہا ہے منہا کو اگر تھوڑے دیر کے لیے چھوڑیں تو ولا یقبلو شفاعتن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی منہا اس کی طرف سے اس سے کیونکہ پیچھے آیت میں الفاظ آ رہے ہیں وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا جیس دن کوئی نفس کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی تو یہ اس کا یہاں نائبل فائل ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتٌ وَلَا يُقْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اب دیکھیں یہ بھی بالکل اسی جیسے الفاظیں صرف فرق پڑھا ہے ورم کا اور اس اسم کا اسے بھی دیکھ لیں حمزہ خا زال یہ مادہ ہے یہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے فعالہ کی ڈائی سے آخازہ اور مزارے میں استعمال ہوتا ہے ڈائی نمبر تین سے آج انشاءاللہ میں آپ کا یہ بھی مسئلہ حل کر دوں گا کہ ماضی کی ڈائی نمبر ایک اور مزارے کی ڈائی نمبر تین یا دو یا ایک صرف ایک حرف بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اس سے شروع ہوتا ہے اور آپ وردہ بھی اس کا ماضی مزارے کمبینیشن بنا لیں گے انشاءاللہ یہ بھی آج گور ہو جائے گا انشاءاللہ اور مزارے کی ڈائی نمبر تین سے تو کیا بن جائے گا یہ یا خوضو آخازہ یا خوضو اس کی بنیادی مہنہ ہوتا ہے لینا پکڑنا اچھا دیکھیں اب اس سے آپ مجھول بنائیں آخازہ سے تو کیا بن جائے گا اس کو فویلہ کی ڈائی پہ لے ہیں تو یہ بن جائے گا آپ کا اوخیزہ فویلہ کی ڈائی پہ یہ آگیا اس کو آپ یفعلو کی ڈائی پہ لے کر آئے تو یہ کیا بنے گا مادہ تو وہی ہے نا آپ دیکھیں یہا علامت مزارے حمزہ یک خوضو یفعلو کے وزن پہ اب یہ حمزہ آپ کو نظر آ رہے کہ یہ ہینک کر رہا ہے دیکھ پرمیان میں یہ ہینک کر رہا ہے حمزہ کو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے کرسی اس نے بیٹھنا ہوتا ہے اسے کرسی دی جاتی ہے اور اس کی تین کرسی ہوتی ہیں عام طور پر یا تو اسے علف کی کرسی دی جاتی ہے یا ایسے واو کی کرسی دی جاتی ہے یا ایسے یا کی کرسی دی جاتی ہے تین کرسی ہیں یہ استعمال کر سکتا ہے اور عام طور پر اس کا انحسار جو ہے وہ پیچھے حرکت پر ہوتا ہے کیونکہ مختلف اس کی صورتیں ہیں اس میں آپ کو جھانا نہیں چاہتا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حمزہ کو ہم نے علف کی کرسی دی تھی یہ اصل میں علف کے اوپر لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے نا حمزہ یہ اس کی کرسی ہے اصل میں ورنہ حمزہ تو ویسے تھا اب یہاں پر اس حمزہ سے پہلے پیش ہے لہٰذا اسے واو کی کرسی دینا زیادہ مناسب ہے تو یہ واو جو ہے یہ حمزہ کی کرسی ہے اس کو میں دوسرے کلر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک کلیر ہو جائیں مادہ اصل میں وہی حمزہ خاہ اور زال ہی ہے یوخذو اچھا اب یوخذو کے معنی کیا بنیں گے یعنی وہ لیا جاتا ہے یا وہ لیا جائے گا کلیر ہو گیا اس کو منفی بنائیں لا یوخذو وہ نہیں لیا جائے گا اب چونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے اس لئے زبان سے بھی الفاظ ہوئی نکل رہے ہیں مستقبل کے ورنہ آپ کے مزارے میں تو دونوں معنی پوسیبل ہیں حال کے بھی اور مستقبل کے بھی لیکن کیونکہ آرہے ہیں انفاظ کے وَتَّقُوا يَوْمَن تم ڈروا اس دن سے کہ لا تجزی نفسن ان نفسن شئیہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی اچھا لا یوخذو منہ اب یہ ہوئی منہ پھر اس نفس کی طرف ہی آ گیا کیا چیز نہیں لی جائے گی عدلون اچھا عدلون عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں برابری کے ایسے ہوتا ہے نا اب مراد یہاں پر کیا ہے یعنی اس سے عدل نہیں لیا جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ برابر میں کچھ نہیں لیا جائے گا فدیہ میں کچھ نہیں لیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ کچھ دے دو اور جان چھڑوالو ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا اس لئے آپ اس کا تجزی نفس دیکھیں جو کیا گیا ہے کہ اس سے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا وَلَا يُخذو مِنْهَا عدلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اب یہ دیکھیں پھر ایک يُنْسَرُونَ مجھول فیل آپ کے سامنے آگیا نون سعاد رام آدھا بہت دفع ہم نے ڈسکس کیا نصرہ فالہ کی ڈائی اور ینسرو یفقلو کی ڈائی نصرہ ینسرو اس نے مدد کی وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو مجھول بنائیں تو یہ کیا بن جائے گا نصرہ اس کی مدد کی گئی یعنی ہی ہیلپ ہی واس ہیلپ یمفو ینسرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا اور اس کو آپ یفالو کے وزن پر لائیں تو یہ کیا بن جائے گا ینسرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی اب سیخہ کون سا ہے یہ اونہ کی ساؤنڈ ہم نے کل اس کی خوب پہچان کی تھی کہ اونہ کی ساؤنڈ جو ہے یہ جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے پھر علامت مزارے آپ کو بتائے گی کہ تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے ٹھیک ہے کیونکہ اونہ آپ کو دو جگہ پر ملے گا تھرڈ پرسن میں اور سیکنڈ پرسن میں تھرڈ پرسن کے لئے یا علامت ہے اور سیکنڈ پرسن کے لئے تا علامت ہے تو یہ آپ کا غائب یعنی تھرڈ پرسن کے سیخے ہیں یونسرو نا ان کی مدد کی جاتی ہے یا ان کی مدد کی جائے گی ٹھیک ہو گیا یعنی یہ سیخہ اگر آپ کا بنتا ہے مجہول کا یونسرو نا اس میں آپ کا نائبل فائل کہا ہے ضمیر کی صورت میں موجود ہے ماشاءاللہ دیکھیں بالکل وہی چیزیں ہیں فائل یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا اسی طرح نائبل فائل بھی یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا ان دو جگہ پر آپ نے دیکھا کہ آپ کا نائبل فائل ظاہر تھا شفاعتن اور عدلن اور ہم نے اس کو نائبل فائل اس لیے کہا فیل سے ہمیں پتہ چلا کہ فیل مجہول استعمال ہوئے پیچھے اس لیے ہم نے اسے نائبل فائل کہا اب یہاں بھی ہمارا فیل یہ ڈائی مجہول کی ڈائی ہے اس کے اندر ہم کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اب میں چاہتا ہوں جملہ فیلیا کو جملہ اس میں ہمیں کرمٹ کرنا تو کیا کرتے ہیں وہ یہ فائل کو یا نائبل فائل کو باہر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں تو جو ضمیر چھپی ہوئی اس کو باہر کر دیں ہم ینسرون وہ مدد دیے جائیں گے اور لا ہم ینسرون وہ مدد نہیں دیے جائیں گے لا یقبل منہا شفاعتن ولا ینخذ منہا عدلن ولا ہم ینسرون کلیر اب وہی الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دوبارہ وہ ذرا سے چینجز آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی سوز میں آپ کو نظر آئے گی وہ دیکھ لیں کہہ ہے ولا یقبل منہا عدلن وہاں شفاعتن تھا یہاں پر عدلن پہلے آ گیا یعنی اس سے کوئی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا بدلے میں کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا تَنْفَأُوْحَا شَفَاعتن دیکھیں یہ تَنْفَأُوْحَا اگر میں آپ سے کہوں گے اسے ذرا کھول دیں سپریٹ کر دیں اس کو تو یہ آپ کو پاس آئے گا تَنْفَأُوْحَا پلس ہا تو کل جو ہم نے پریکٹیس کی تھی تَنْفَأُوْحَا مختلف الفاظ رکھے تھے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس گردان میں فٹ کرنے کوشش کریں کونسا لفظ کہاں پر فٹ ہو رہا ہے تو یہ تَنْفَأُوْحَا آپ کے حال میں کہاں پر فٹ ہوتا ہے یعنی واحد مذکر حاضر میں بھی فٹ ہو سکتا ہے اور واحد مہنس غائب میں بھی فٹ ہو سکتا ہے کہ دو جگہ پر آ سکتا ہے یعنی اس کا جو پہلا والا سیغہ ہوگا وہ کیا ہوگا ینفَوْحَوْحَا اب دیکھیں ینفَأُوْحَا تَنْفَأُوْحَا تَنْفَأُوْحَا انفَأُوْحَا ینفَأَوْحَا تَنْفَأَوْحَا تَنْفَأَوْحَا مازی اس کا نفع ڈائی نمبر ایک نفع ینفع نفع دینا سادہ تجین اس کا معنی ہے اچھا اب یہاں پر استعمال ہو ہے تَنْفَأُوْحَا وہ اگر مونس کے ساتھ جمعہ کریں وہ نفع دیتی ہے یا وہ نفع دے گی اب ہم دے گی ترجمہ کریں گی انہیں زکر مستقبل کا ہے وہ نفع دے گی وہ نفع دے گی ہاں اس مونس کو اب یہ ہاں کی ضمیر جب منہا میں نفس کی طرف جاری ہے تو یہاں بھی یہ نفس کی طرف ہی ضمیر لوٹی کیونکہ ضمیر کا کوئی نہ ہوگی مرجے ہوتا ہے ذہن میں رکھئے گا ہر ضمیر کسی نہ کسی طرف لوٹتی ہے کیونکہ ضمیر پر ناؤن ہم استعمالی کسی ناؤن کیلئے کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی ناؤن کی طرف ہی جائے گی اچھا اب وہ نفع دے گی یعنی اگر اب تنفع اوہا خالی لکھا ہوا جملہ تو اس کے دو ترجمہ ممکن ہیں تو نفع دے گا اس مونس کو یا وہ نفع دے گی اس مونس کو دو ترجمہ ممکن ہیں علیدہ سے اگر لکھا ہو لیکن جب آپ کانٹیکس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے فائل کی صورت میں وہ ظاہر ہو گئی ہے وہ شفاعت انہیں ٹھیک کوئی سفارش اس کو نفع نہیں دے گی اب یہاں پر شفاعت ان فائل ہے یا نائب الفائل ہے فائل ہے کیسے پتا چلا فیل سے آپ کو پتا چلا تنفعو تنفعو ڈائی یہ والی نہیں ہے ان میں سے ڈائی ہے ایک اور کون سے ڈائی ہے پہلی والی جائی ہے یعنی وہ ینفعو بنایا تھا ہم نے ینفعو تنفعو تو یہ آپ کا فیل معروف ہے یہاں پر شفاعت ان فائل ہے فیل فائل اور مفعول اور اس کو پھر نیگٹیو جولہ بنا دیا وَلَا تَنفعو ها شفاعتن وَلَا هُمْ يُنسَرُون اور اس کی ترقیب وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں اور انہیں مدد نہیں دی جائے گی ٹھیک تو اب دیکھیں حالت رفع میں اس میں آپ کو سامنے یہ بھی آیا حالت رفع میں یہ بھی آیا حالت رفع میں یہ بھی ہے حالت رفع میں یہ بھی ہے ٹھیک ہے اور جملہ فیلیاں میں حالت رفع میں یا فائل ہوگا یا نائم الفائل ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا فائل ہے یا نائم الفائل ہے پتہ کہیں چلے گا پتہ چلے گا آپ کو فیل سے ڈائی آپ کو فیل کی بتائے گی کہ یہ فیل معروف ہے یا مجھول ہے اور پھر اس کے اعتبار سے وہ جو آپ کا اسم استعمال ہو رہا ہے وہ فائل ہے یا نائب الفائل کلیر ہوگی دیکھیں حالت کہنے میں بلکل وہی الفاظ ہیں شفاعت ان یہاں پر بھی حالت رفع میں استعمال ہوئی ہے شفاعت ان یہاں بھی حالت رفع میں استعمال ہوئی ہے یہاں پر شفاعت ان نائب الفائل کے طور پر استعمال ہوئے کیونکہ فیل مجھول ہے اور یہاں پر شفاعت ان فائل کے طور پر استعمال ہوا ہے اس لیے کہ فیل معروف ٹھیک ہے تو یہ ہماری چیزیں مجھول جو میں نے کل آپ کو حلقا سے اس کا ریفرنس دیا تھا ڈیٹیل سے ہم پڑ چکے ہیں سارا اب صرف میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ میں نے صرف آپ کو ریفرنسز دینے ہیں پچھلی باتیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا ہم ڈیلی جو بھی پڑھ رہے ہیں اگلا سبق بھی پڑھ رہے ہیں اس میں پچھلی باتیں اکثر دورائی جاتی ہیں یہ بار بار دورا دورا کے انشاءاللہ ہم ایک سٹیج پر پہنچ جائیں گے یہاں ذہن میں رکھے گا کہ ان آیات سے بالکل آپ کو محسوس ہوگا کہ کپئی نفی سفارش کی لیکن سفارش ہوگی قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے قرآن مجید کی والفاظ بالکل ذہن میں رہنے چاہیے کہ من ذلذی یشفعو یشفعو اب وہاں دیکھیں یشفعو شفعہ یشفعو من ذلذی یشفعو عندہو الا بی اذنی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی دو شرائط کے ساتھ جس کو اللہ حکم دے گا جس کو اجازت دے گا اور جس کے لئے اجازت دے گا اس کے لئے سفارش کی جائے گی قرآن سے بھی ہے اور احادیث سے بھی اچھی ثابت ہے پھر مزارے کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے تقریباً ٹاپکس مکمل ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے اب میں آتا ہوں اس طرف ایک حرف اور یہ پورا کمبینیشن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن میں کچھ باتیں پرانی لانی پڑیں گی اب غور کر کے ذرا مجھے بتائیے کہ ہم نے جو ماضی کی تین ڈائیس پڑھی ہیں فعلہ فعلہ اور فعلہ اس میں جو فعلہ ماضی کی ڈائی تھی مزارے کی دین ڈائیس کو بھی سامنے رکھیں یفعلو یفعلو اور یفعلو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ فعلہ جب ماضی استعمال ہو تھا تو اس کا مزارے تین ڈائیس سے استعمال ہوا تھا نا فعلہ یفعلو کے وزن پر پر بھی استعمال ہوا تھا اور ایک ایک ایجم پل آپ نے دینی ہے کومبینیشنز پر ہم آرہے ہیں فعلہ یفعلو بہت ساری ایجم پلز ہیں آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں ایک ایکسیمپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں فتح یفتہ ٹھیک ہوگیا فتح یفتہ ٹھیک ہوگیا ایک ایکسیمپل میں نے بے شمار ایکسیمپلز ہیں بہت سارے کمبینیشنز ہیں اس پر ایک ایکسیمپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی فعلا مزارہ یفعلو کہ ساتھ بھی استعمال ہوئے پہنچ ساری ایکزمپلز ہیں ایک ایکزمپلز اس میں سے رکھ سکتے ہیں واربا یادریبو فالا یافیلو وہی وزن ہے نا اچھا فالا یافیلو کمبینیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوئے ہیں بہت ساری ایکزمپلز ہیں اس میں سے ایک ایکزمپل رکھ لکھتے ہیں ناصرہ یانسرو کیوں کہ ایک وارب ہم نے بہت کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ماضی کی تین ڈائز ہم نے پڑھی مضارے کی تین ڈائز پڑھی اس میں جو فالا کی ماضی کی ڈائی تھی اس کا مضارے تینوں ڈائز کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے یہ تینوں کمبینیشنز ممکن ہیں لیکن جب ہم نے ماضی میں فائلہ ڈائی پڑھی تھی اور اس کے ساتھ جب مضارے کمبینیشنز دیکھے تھے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میکسیمم وربز جو ہیں وہ فائلہ یفعلو کے وزن پر استعمال ہوئے ہیں میکسیمم وربز یعنی نائنڈی نائن بائن نائن پرسنیٹ وربز آپ کہہ لیں کہ وہ اس کمبینیشنز کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اور بہت ساری ایکزمپل میں سے ایک ایکزمپل سے ہم رکھ لیتے ہیں سامع یسمع ٹھیک ہوگی نا فائلہ یفعلو اور بہت کم فائلہ یفعلو فائلہ یفعلو اس کی ایک ایک ایسیمپل ہم نے کل کی تھی وہ تھی حاسبہ یحسیبو اور اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہماری قرآن میں اس کو بھی حاسبہ یحسیبو ہی پڑھا گیا ہے تو یہ بہت کم ہے یہاں تک قرآن مجید میں آپ کو اس کمبینیشن پہ جو وربز ملیں گے ان کی تعداد ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہوتی یہ بہت کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک وزن کم ہو گیا ایک کمبینیشن کم ہو گیا آئین کلیمہ ماضی میں جب زبر والا تھا تو تینوں possibilities تھیں تین کمبینیشن بن گئے تھے آئین کلیمہ زیر والا ہوا تو ایک کمبینیشن کم ہو گیا یعنی یفعلو والا کمبینیشن نہیں تھا جب ہم نے فاؤلا ماضی کی مادے لیے تھے تو اس کا ہمارے سامنے ایک ہی کمبینیشن آیا تھا وہ تھا یفعلو اور اس کی کل پانچ ہی ورس میں نے آپ کے سامنے مثل کے طور پہ دیئے تھے اور اس میں سے ایک ہم مثل رکھ لیتے ہیں کرومہ یک روم اور اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو اگر ماضی میں پتہ چل جائے کہ یہ فاؤلا کی ڈائی پر آتا ہے تو اس کا مظاہرہ آپ definitely یا فلو کی ڈائی پر ہی لکھیں گے اس میں کوئی possibility اور نہیں ہے تو آپ اگر غور کریں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے کمبینیشنز ہیں ہم ان چھے ایگزمپلز کو سٹینڈر مان لیں گے جس سے ہم نے فا این لام کو سٹینڈر مانا تھا نا اس سے ہمارے علماء نے ان چھے ایگزمپلز کو سٹینڈر مان لیا اب آپ ان چھے کمبینیشنز میں جو پہلا پہلا حرف ہے جو میں نے آج آپ سے بات کی تھی کہ صرف ایک حرف میں آپ کو بتایا کروں گا اور اس کے بعد آپ کمبینیشن بنا لیا کریں ان کا پہلا پہلا حرف مجھے بتا دیں کونسا ہے فتح یفتہو میں پہلا حرف کونسا ہے فا ورابا یدربو غواب ناصر ینسرو نور سامیہ اسمہو سین حسیبہ یا حسیبہ کروما یکرمہ اب یہ کمبینیشنز ماضی کی این کلیمہ کی حرکت پلس مزارے کی این کلیمہ کی حرکت کے ساتھ جو کمبینیشن بنتا ہے اس کو گرامر کی استلاح میں باب کہا جاتا ہے باب کے مانوے ہوتا ہے دروازہ اور باب کی جمع کیا ہوتی ہے اب باب اور عربی زبان میں نینانوے اشاریہ نینانوے فیصد افعال ایسے ہیں جن کا مادہ تین حروف پر مشتمل ہے اور تین حروف پر مشتمل مادے کو سلاسی کہا جاتا ہے سلاسی اور چونکہ آپ کو تینوں حروف صرف تین حروف وہ جو بیس تین حروف ہوتے ہیں اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوتی وہ تینوں حروف ماضی کے پہلے سیکھے میں ملیں گے اب دیکھ لیں یہ ماضی کا پہلا پہلا سیکھے لکھا ہوئے نا وہی مادے کے تین حروف آپ کو ہر جگہ پر مل رہے ہیں لہٰذا اس کو پھر سلاسی ہی نہیں بلکہ سلاسی مجرد کہا جاتا ہے اور پھر یہ چھے کمبینیشنز سلاسی مجرد کے ابواب یا ابواب سلاسی مجرد کہلاتے ہیں یہ سمجھے سلاسی تین سے نکلا ہے تین کے لیے سلس پڑھا نا آپ نے اس کے لیے حصہ ہے سلس ایک تہائی تیسرا حصہ اچھا تین حروف پر مشتمل مادے 99.99% افعال کا ان کو ہم سلاسی کہیں گے تین حروف پر مشتمل مادے والے افعال کو ہم سلاسی کہیں گے اور ماضی کے پہلے سیکھے میں ہمیں وہ تین حروف ہی اگر ملیں تین حروف کے علاوہ کوئی حرف نہ ملے اب اس سے آپ کا زیان اس طرف بھی جانا چاہئے کہ آگے کوئی ایسی گیم بھی آ رہی ہے بھی جس میں یہاں آپ کو کچھ مزید بھی ملے گا لیکن ابھی ہم اسی سٹیپ پہ ہیں کہ آپ کو تین حروف ہی ملیں ماضی کے پہلے سیکھے میں لہٰذا اسے ہم مجرد ایڈ کر لیں گے سلاسی مجرد اور پھر یہ ابواب ہو گئے سلاسی مجرد کے چھے ابواب یہ پورا ایک فیل کی دنیا کا شہر ہے اس میں چھے دروازے لگے ہوئے ہیں بلکل پرانے تصور کو ذہن میں لائے اب بھی آپ کو فیصل آباد میں ایک دروازہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے ریل بزار والا آپ کا جو کیسری دروازہ ہے اس کے اوپر کبھی آپ غور کریں تو بلکل دروازہ ہے وہ اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیسری دروازہ شہر اندر تھا اس کے اب تو رواجی نیرا سارا تو یہ فیل کی ایک دنیا ہے اس میں چھے دروازے رکھے ہیں ہر دروازے کے دو جو ہیں وہ پٹ ایک ماضی ایک مزارے اب اس پہ ڈائیز لگی ہوئے ہیں ایک دروازے پر فالا یفلو دوسرے پر فالا یفلو تیسرے پر فالا یف الو چوتھا دروازہ فائلہ یفلو پانچہ دروازہ فائلہ یفلو چھتا دروازہ فالا یفلو اب مختلف مادے ان دروازوں سے گزر رہے ہیں ڈائیز میں سے جو بھی چیز آپ گزاری جائے جو ڈائی ہوتی ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ایسی ہوتا ہے نا تو نون سواد را دروازہ نمبر دین سے گزرا تو اس نے شکل اختیار کر لی وہاں پر لکھا ہوا تھا فالا یفلو تو اس مادے نے ناصرہ یا انسروں کی شکل اختیار کر لی سین میم آئین دروازہ نمبر چار سے گزرا وہاں پر لکھا تھا فائلہ یفلو تو اس نے شکل اختیار کر لی سمیہ یسمو کاف رامیم دروازہ نمبر چھے سے گزرا وہاں پر لکھا ہوا تھا فاؤلا یفلو اس نے کروما یکرومو کی شکل اختیار کر لی اور صرف سمجھنے کے لیے کہ شاید سب سے پہلے یہی مادے ان دروازوں سے گزرے تھے اور چونکہ ہمارے ہاں رواج بھی یہی ہے کہ جو سب سے پہلے وہاں پر بستا ہے یا آباد ہوتا ہے تو اسی کے نام سے اس کالونی کو یا اس سڑک کو تعبیر کر دیا جاتا ہے فلانس ٹریٹ فلانس ٹریٹ فلانس ٹریٹ فلانس ٹریٹ ٹھیک تو انہی کے نام سے پھر ان دروازوں کو رکھ دیا گیا اور دھر دروازے کوئے نام لے دیا گیا یہ باپ نصرہ ہے یہ باپ نصرہ یانسرو یہ باپ فاتح یفتہو یہ باپ غرابہ یادربو یہ باپ سامیہ یاسمہو یہ باپ حسیبہ یاسبو یہ باپ اور پھر چونکہ اتنا لمبا نام یاد نہیں ہو جا سکتا حیث آپ جیسے گروپس بولتے ہیں کسی پارٹی کا نام آپ بولنا چاہتے ہیں تو عام طور پر وہ ایک حرف کے ساتھ ہی بات کر دی جاتی ہے نون گروپ کاف گروپ جیم گروپ ٹھیک ہے تو اس کو آسانی کے لئے پھر مزید وہ آسان کر دیا گیا جیسے جیم سامنے آیا فور طور پر کونسا گروپ آ رہا ہے اس کی بات ہوگی کاف کی بات ہوئی تو فور طور پر آپ کے ذہن میں آگیا ہے کہ کس گروپ کی بات ہو رہی ہے ایسی ہے نا تو اسی طرح جب بھی آپ کے سامنے یہ حرف آئے گا فا کی بات ہوگی تو فور طور پر آپ کے سامنے جو کمبینیشن آجے گا وہ فتح یفتح کمبینیشن سین کی بات ہوگی سامیہ اسمو کمبینیشن کاف کی بات ہوگی کروما یکرومو کمبینیشن تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ سلاسی مجرد کے جو چھے ابواب ہیں ان کو تو ابھی آپ بیٹھے بیٹھے میرے سامنے دو تین مرتبہ دہرالیں دیکھیں جی یہ ہمارے تین ہوگئے کلیر یہ یاد ہوگئے تو چند ابواب میں آپ سے کرواؤں گا یہاں پر پریکٹس تاکہ ایک مرتبہ پریکٹس ہے باقی آپ سالف کیجئے گا ان کو گھر پر تو پہلا مادہ آپ کے سامنے ہے سین جیم دال دیکھیں اس کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ چیز آپ سمجھ لیں سین جیم دال یہ مادہ ہے اور باپ دیا ہے پریکٹر میں آپ کو نون نون سے برات کیا ہے نصرہ ینسرو اس مادے کو سین جیم دال کو آپ نے نصرہ ینسرو میں فٹ کرنا ہے فٹ کیسے کریں گے اس کا آسان طریقہ یہ ہے یہی مادے کی تین حروف ہے نا اور یہاں پر یا علامت مزارے باقی مادے کی حروف ہیں تو یہ آپ کے پاس خالی ڈائی آگی اس میں اس مادے کو فٹ کر دیں یہ کیا بن جائے گا سجادہ آپ کا کمبینیشن تیار ہوکے ہمیں آپ سے کہوں گا کہ سین جیم دال مادہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ نے سجادہ یس جدو بنا کر ماضی مزارے تیار کر دینا ہے اور گردانیں آپ کو الحمدللہ یاد ہیں سجادہ سے پھر آپ گردان پوری کر لیں گے اور کردانیں اللہ اللہ ہماری بہت پکی ہو چکی ہیں نیکس مادہ بولے کافتابا اس کے آگے بھی آپ دیکھیں گے بریکٹ میں آپ کو نون لکھا ہوں ملا ہے ناصرائی انسورو فورتور پر ذہن میں آگیا سینجیم دال کی جگہ پر کافتابا لکھتے ہیں تو کیا بنجے گا کاتابا یکتوبو کاتابا یکتوبو جی تیسے مادہ آئین لام میم بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سین آپ دیکھیں آئین لام میم آپ سین یعنی سامیہ یا سماؤ اس پر آپ آئیں یہ آپ کی ڈائی نکل آئی اس میں آئین لام میم ایڈ کر دیں تو کیا بن گیا آلیمہ یا آلمو تو یہ باب سامیہ سے استعمال ہوتا ہے آلیمہ یا آلمو اور آلیمہ اور یا آلمو اسے گردان آپ کی پکی ہو گئے جی غین فارا یہ مادہ ہے میرے پاس یہ آپ کو بریکٹ میں لے گا لکھا ہوا دعات سے دعات کا آتے ہی ذہن میں ورہ بھائی ادریبو کمبینیشن آپ کے سامنے آگیا باب آگیا اب وہ کونس آپ کا یہ ہے اس کی آپ ڈائی نکال لیں یہاں پر پھینک دیں اس کو غفرا یغفرو غین فارا غفرا یغفرو جو قاف طا این یہ آپ کو بریکٹ میں ملے گا فا سے لکھا ہوا فا مین فتح یفتہ ہو پہلے پہ چلے جائیں یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں قطع یغفرو ماضی مزارے گردان آپ کی ہو جائے گی قطع یغفرو جو زواد این فا یہ آپ کو باب کاف کے ساتھ لکھاؤں ملے گا باب کرو یک روموں میں چلے جائے اس کو ڈائی نکال لیں اس کی یہ آپ کا بن گیا ضعوفا یادو نون آئین میم یہ ہاں کے ساتھ آپ کو لکھاؤں مل رہا ہے تو باب حاصی بھائی آسیبو میں آپ نون آئین میم کو ڈال لیں تو یہ آپ کا بن گیا نائمہ یا نائمو نائمہ یا نائمو تو یہ طریقہ ہے یہ تقریباً آپ کے سامنے میرا حیال ہے کوئی تیس یا چالیس سے قریب یہ میں نے مادے دی ہیں آگے بریکٹ میں انہوں کا باب لکھا ہے یہ کام تو آپ نے لازمی کرنا ہے ضعا لام اور مین یہ تین حروم پر مشتمل ماد ہے بریکٹ میں ضعاد لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے ضعا لامی مادہ باب ضعرابا یزلیمو سے استعمال ہوتا ہے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مادے کو اس باب میں فٹ کرنا ہے اس میں سے گزارنا ہے اور شکل کیا سامنے آپ کیا گئے گی وہ ضعا لاما یزلیمو ضعا لاما یزلیمو یہاں تک انشاءاللہ ہو جائے گا نا یہ تھوڑی سے پریکٹس کریں گے تو ہوگا ذہن میں رکھے گا پریکٹس سے بہر نہیں ہوگا یہ آپ کو لازمی فیل کرنے ہوگی اب ضعا لاما سے آپ گردان ایک دفعہ دورا لیں ٹھیک ہو گیا اب مزاری کردان بھی آپ کو آتی ہے وہ ایک اور ڈیفرنٹ طریقے سے ہے کردان پوری ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم جملے بنائیں گے قرآن مجید کی آیات دیکھیں گے مثلا ایک ایک زمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ظلم کرتا ہے یہ جملہ آپ کے سامنے آیا اب آپ نے دیکھا کہ کرتا ہے حال کی بات ہو رہی ہے حال کے لیے ہم مزاری کی دفعہ رجوع کریں گے ٹھیک اور وہ ظلم کرتا ہے پہلا سی کہہ یہ ہے تو وہ پہلا سی کہہ آپ کا بنا بنایا ریڈی ہے يَزْلِمُو يَزْلِمُو وہ ظلم نہیں کرتا ہے مزارے کو منفی بنانے کیلئے لگا ہے استعمال کیا جاتا ہے لا يَزْلِمُو فائل اس کے اندر چھپا ہوئے وہ ظلم نہیں کرتا اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں اللہ ظلم نہیں کرتا ہے لا يَزْلِمُ اللَّهُ اب فائل ظاہر ہو گیا اب ظلم کرنا متعدی فعل ہے تو اس کا مفہول بھی ہو سکتا ہے اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا اب وہ انسان مفہول کے دور پر آرہے ہیں لہذا وہ حالت نصر میں آئیں گے لا يَزْلِمُ اللَّهُ نَاسَ آپ کا جملہ مکمل ہو گیا فعل فائل اور مفہول اب باقی ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں جملہ فعلی ہے اس میں ہمیں کنورٹ کریں کیا کریں گے جب جملہ اس میں کنورٹ کرتے ہیں تو فائل کو آپ لیتے ہیں اور شروع میں لے آتے ہیں اللہ لا يَزْلِمُ النَّاسَ اب یہ آپ کا جملہ اس میں بن گیا یہ آپ کا اللہ مفتدہ ہو گیا اور باقی ہے پوری اس کی خبر ہو گئی اب مفتدہ خبر اس پر آپ حرف انہ کا استعمال کریں انہ جب شروع میں آئے گا مفتدہ کے تو اس کو حالت نصر ملے جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ النَّاسَ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا شیئن کچھ بھی وہ ظلم کرتے ہیں اس کے ابھی کیا ہوگی یَزْلِمُ النَّاسَ وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر اپنی جانوں پر اپنی جانوں سے پرات وہ اپنی کی بات ہو رہی ہے دے دیر ٹھیک ہے دے دیر آئی مائی یا وی آور یو جوار یہ وہ والا کرسپٹ ہے وہ یعنی ان کی جانے مرکب اضافی جان کی عربی ہوتی ہے نفس انہ بھی آپ نے کی ہے نفس ان کی جمع مقصر استعمال ہوتی ہے انفوسن 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 جب ہم مضاف کی جگہ پر استعمال کریں گے علی فلام کے بہر ہوگا ہلکی عرب کے ساتھ ہوگا تو انفوسو اور دے کے ساتھ دیر تو ہم انفوسو ہم اگر کہا جاتا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو تو پھر یور یو یور انفوسو کم ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وی اور تو انفوسو نا ٹھیک ہے یہ وہ فرق ہے جو عام طور پر انسان گرپڑ میں آ جاتا ہے تو انفوسو ہم اب یہ مفہول کے طور پر استعمال ہوگا جب یزلی مونا وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر اردو میں دیکھیں ہم پر کی پریپوزیشن استعمال کر رہے ہیں لیکن عربی زبان میں ظلمہ یزلی مو کے ساتھ پریپوزیشن استعمال نہیں ہوتی لہذا آپ کو علا لگانے کی کوئی زوت نہیں ہے کہ عربی محاورات دیکھنا پڑے گا تو یزلی مونا انفوسو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفوسو ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو وہاں انفوسو استعمال ہوا یہاں وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر اچھا اب میں کہنا چاہتا ہوں لوگ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر اس کی عربی کیا ہوگی لوگ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر یہاں تھا وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر یعنی فائل ضمیر کی صورت میں تھا اب میں فائل کو ظاہر کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کیا لگاؤں گا جب فائل ظاہر ہو گیا تو فیل جب فائل زمیر کی صورت میں ہے تو گردان چلے گی جب فائل ظاہر ہو گیا تو گردان نہیں چلے گی فیل واحد استعمال ہوگا آگے نا پوائنٹ وہاں ذہن میں تو اب لوگ میں فائل کے طور پر ظاہر کر رہا ہوں تو فیل واحد استعمال ہوگا یزلمون سیکھا استعمال ہو جائے گا یزلمون ناسو لوگ ظلم کرتے ہیں یہ دیکھیں اب وہ فرق ہے پچھلی ساری باتیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں یزلمون ناسو لوگ ظلم کرتے ہیں انفوسہ ہم اپنی جانوں پر جملہ فیلیہ قرآن مجید کی بڑی خصوط آیت ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو مکمل کر لیں معذر دو تین منٹ آپ کے اگر اوپر لگ جائیں گے تو یزلمون ناسو انفوسہ ہم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جملہ فیلیہ ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے اس میں ہمیں کنورٹ کریں کیا کریں گے فائل کو اٹھائیں گے شروع میں لے آئیں گے انناسو آپ دیکھیں یہ مبتدہ بن گیا تو اب خبر مبتدہ کے مطابق استعمال ہوگی آپ کا مبتدہ مذکر جمع ہے لہٰذا آپ خبر بھی مذکر جمع استعمال ہوگیا پھر وہ یزلمونہ دوبارہ آ جائے گا انناسو یزلمونہ انفوسہ ہم جملہ اسمی بن گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب جملہ اسمیہ پہ وہاں ہم نے انہ داخل کیا تھا یہاں پر لاک انہ داخل کر دے اب لاک انہ نے کیا کرنا ہے اپنے اسم کو حالت نصف میں لے کے جانے تو انناسو کس میں چینج ہو جائے گا انناسا تو ہمارا جملہ بن گیا ولیکن انناسا یزلمونہ انفوسہ ہم لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور وہ خوبصورت کلام ہے اس میں آپ کو وہ چیز لازمی ملے گی وہ خوبصورتی اس کا عدوی حسن جو ہے اب وہ عدوی حسن کیسے پیدا ہوگا وہ انفوسہ ہم اس کی جگہ تبدیل کر دے اب اس آیت کو سامنے رکھے ان اللہ لا يظلمن ناس شیعہ ولیکن ناسا انفوسہ ہم یزلمون یعنی ہم نارمل عربی کرتے کرتے دیکھیں ہم یہاں تک پہنچیں اب ان آیات تک مجھے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہاں بورٹ پر میں آپ کے سامنے آیات رکھوں گا لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اس کو ایک ایک سٹیپ لے کے چلیں گے اور آپ بھی باقاعدگی سے اس کو پیک کرتے رہیں گے سیکھیں گے فالو کریں گے اس پر پریکٹس کریں گے تو یہاں پہنچیں گے اور الحمدللہ میں نے ایک ایک سٹیپ جو آپ کو پڑھایا ہے اس کے مطابق یہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے بورٹ پر رکھی ہے اسی چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں کل انشاءاللہ مزید کچھ آیات اور احادیث کریں گے پھر اپنے سبب کو مزید آگے لے کے چلیں گے پریکٹس لازمی کیجئے گا اس خاص طور پر اس چارٹ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں یہاں تک پہنچیں تو اللہ تعالیٰ مزید آگے بھی پہنچا دیں سبحانکاللہم وابی حمدی کا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفر کا ولدو ہوئی لے